پی ٹی آئے حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی امریکہ نے ترجمان پاک فوج کے بیان کی تاہیت کر دی ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیٹ پرائس نے پریس کانفرنس میں کہا امریکہ پر لگائے جانے والے الزامات میں کوئی صداقت نہیں وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں ترجمان پاک فوج نے گزشتہ روز کہا تھا قومی سلامتی علامیہ میں سازش کا لفظ نہیں امریکہ نے اڈو کا مطالبہ نہیں کیا اعلامیہ میں لکھا کہ غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی جو بات چیت کی گئی وہ مداخلت کی زمرے میں آتی ہے آزاد کشمیر کا نیا وزیراعظم کون نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جاری اوپوزیشن کا احتجاج تحریک انصاف کے تنویر علیہ السلام پیپلز پارٹی کے چودری یاسین مد مقابل آج کے اجلاس پر پیپلز پارٹی کے درخواست پر آزاد کشمیر ہائی کوٹ میں یہ سمات جاری پنجاب کی وزارت آلہ کا فیصلہ بھی کل ہوگا چودری پروز اللہی اور حمزہ شہباز مد مقابل گورنر پنجاب، عمر صرف راس شیما اور مونس الہی کی ملاقات حکمت عملی پر مشاورت مونس الہی نے کہا کل اکثریت ثابت کر دیں گے لاہور ہائی کوٹ نے وزیراعلا انتخاب اور ڈپٹری سپیکر اختیارات بحالی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چودری پروز اللہی وزارت آلہ کے امیدوار ہونے کی وجہ سے سپیکر کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت وزیراعظم شہباز شریف نے آج اتحادیوں کو افتار ڈینر پر مدو کر لیا نئی کابینہ میں نون لیگ کو تیرہ پیپلز پارٹی کو دس جی ایو آئی کو تین وزارتیں ملنے کی طبق کو ایمکیم اور بی اے پی کو دو دو اور اے ان پی کو ایک وزارت ملنے کا امکان سپیکر کا احدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا امکان نویت کمر پرویز اشرف مضبوط امیدوار ڈیپٹی سپیکر کا احدہ جی ایو آئی کو ملنے کی طبق قومی اسمبلی کے جلاس بلانے میں تاخیر کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کوٹ نے ڈیپٹی سپیکر سیکریٹری قومی اسمبلی اور وفاق سے 22 اپریل تک جواب طلب کر لیا چیف جسٹس اتھر مرولا نے ریمارکس دیے کہ سپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب 22 اپریل کو ہو جائے گا انتخاب کے لیے اب تاریخ کا تائین تو ہو چکا پیٹرلی مصومات کی قیمت میں بڑے اضافے کا امکان اگرہ نکل سے پیٹرل کی قیمت میں ساڑھے تراسی روپے اور ڈیزل کی قیمت میں ایک سو انیس روپے مٹی کے تیل کی قیمت میں ستتر روپے چھپن پیسے اور لائک ڈیزل کی قیمت میں ستتر روپے اکتیس پیسے پی لیٹر اضافے کی تجویز دے دی حقیقی فیصلات وزیراعظم شہباز شریف کریں گے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے شیراف سے لاہور میں بیٹے نے گھر میں فائرنگر کے والدین سمیت پانچ افراد کو قتل کر دیا پولس نے ملزم کو گرفتار کر دیا کابز اسرائیلی فوجیوں کا نماز فجر کے دوران مسجد اکسا پر دھاوہ فائرنگ سے ساٹھ فلسطینی زخمی آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی نابلس میں بھی اسرائیلی فوج کی فلسطینیوں پر فائرنگ چھے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا مقوضہ کشمیر میں بھی بھارتی مظالم چوہ بیس گھنٹوں میں چار کشمیری شہید